یہ رزوان ہے چھوٹا بھائی مرا اور یہ کیا نام ہے یار آپ کا علم دین غازی علم دین یہ غازی علم دین ہے اور وہ ہے یاسر اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے تو اس وقت میں موجود ہوں اس جگہ پر جہاں پر کاروں کے مکینک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مطلب کاروں کی جو ڈینٹنگ پینٹنگ ہے وہ کی جاتی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پوری کاروں کی مارکیٹ ہے اور اس سائٹ پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو اپنے بچوں کو کوئی ہنر سکھانا چاہتے ہیں کاروں کے حوالے سے تو آج میرے پاس موجود ہیں یہ حسین بھائی ان کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے ابھی ان کے پاس میں آگے ہوں اچھا ان سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بچپن سے یہی کام کر رہا ہوں یہ میری گاڑی ہے یہاں پہ نا یہ لگ گی تھی ایک سائٹ سے تو انہوں نے یہ ساری سیٹنگ کی ہے اس گاڑی کی مطلب یہ میک اپ کرتے ہیں گاڑیوں کا تو ہم ان سے بقاعدہ پوچھیں گے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو اپنے بچوں کو کوئی ہنر سکھانا چاہتا ہے تو کون سا ہنر بیسٹ رہے گا کہ جس سے ارننگ زیادہ ہو مطلب محنت کم ہو اور پیسہ زیادہ ہو آپ دیکھیں اپنے بچوں کو پڑھائیں بھی لازمی ہونی چاہیے آپ لوگوں کے بچوں کی آپ یہ سوچیں کوئی ایک گریب گھر ہے اور یہ سوچتے رہیں کہ میرا بچہ جو وہ پڑھے گا اتنا زیادہ اور اس کے بعد ایمے کرے گا ایمفل کرے گا جوب کے چکروں میں پڑھتے ہیں لیکن جوب نہیں ملتی لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جو گریب گھر ہوتا ہے وہ بڑا مطلب مزید تنگ دست ہوتا رہتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہونر سکھائیں تو حسین بھائی اس سائیڈ پہ آگئے ہیں تو چلے میں ان سے پوچھتا ہوں جی حسین بھائی والیکم السلام کیسے ہیں الحمدللہ اچھا آپ دو دن ہو گئے ہیں کھپ رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا کام آپ کر رہے ہیں تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کم سے کام کر رہے ہیں چودہ پندرہ سال ہو گئے چودہ پندرہ سال اور کون سا کام کرتے ہیں یہ دینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو گیا اچھا پینٹنگ کا کرتے ہیں دینٹنگ بھی ساتھ اچھا پینٹنگ کا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کو کوئی ہونر سکھانا چاہتا ہے تو وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کون سا ہونر سکھائے جس میں کاروں کے لحاظ سے زیادہ پیسہ ہو زیادہ اچھا کون سا ہے کہ جس میں پیسہ زیادہ آئے زیادہ اچھا یہ الیکٹریشن کا زیادہ ہے الیکٹریشن کا کیا وجہ ہے کہ الیکٹریشن میں زیادہ پیسہ ہے کیا وجہ ہے اس میں خرچہ کام نہیں کام خرچہ ہے کیسے ویسے بھی کام کرانے چلیے مالک خود نہ گزار سمان لے کے آتا ہے سمان سارا خود لے کے آتا ہے ٹھیک ہم نے اپنی مزدوری لینے ہوتی ہے ٹھیک مطلب ایک الیکٹریشن اگر کوئی ہے اس نے سارا سمان جو ہے وہ مالک کا ہی لگوانا ہے اس نے صرف اپنی تیاری لے لینے اور جو ڈینٹر ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ڈینٹر نکالنے ڈینٹر نکالنے جیسے اس گاڑی کو ڈینٹر پڑا تھا اس نے 800 رپیل لیا ہے اور تھوڑی دیر میں اس نے ڈینٹر نکال دیا اچھا میرا یہ ابھی دو تین دن ہو گئے یہ کارپو ہاں آپ کا مشکل ہے آپ کا بہت مشکل اچھا اور اس کے علاوہ ایک تو ڈینٹر ہو گیا ایک تو ہو گیا پینٹر میکینیکل بھی ٹھیک ہے اچھا اگر کوئی بندہ فرض کیا کاروں کا الیکٹریشن کا سیکھ لیتا ہے تو روزانہ کا تقریباً کتنا ہو جاتا ہوگا یہاں پہ آپ تو کاروں کے یہاں پہ میکینیک ملتے رہتے ہیں روزانہ کے کتنی ارننگ ہو جاتی ہے روزانہ کی اور اگر کام زیادہ آئے زیادہ پیسے آتے ہیں صحیح مطلب کام کے لحاظ سے کام کے لحاظ سے جی تو ناظرین آپ لوگوں نے ویو لے لیے اس این بائی کے اور یہاں پر یہ بھی بچہ سیکھ رہا ہے کیا بن رہے ہو اچھا ڈینٹر بن رہا ہے یہ اس کا نام رزوان ہے یہ بھی ڈینٹر بن رہا ہے اس کے ساتھ بچے اور بھی ہیں جو ڈینٹر بن رہے ہیں یہ بھی یہ رزوان ہے چھوٹا بائی مرا اور یہ کیا نام ہے یار آپ کا علم دین غازی علم دین یہ غازی علم دین ہے اور وہ ہے یاسر یہ دیکھیں یہ میرے چھوٹے بائی ہو گئے ہیں تینوں زوان بائی نے یہ کہا تھا کہ میں بھی نانٹی کھلوں اور پھر یہ کھائیں گے میں تینوں کو نانٹی کھلے کے دیئے یہ صبح کے ہماری گاڑی کا کام کر رہے تھے یہ آپ لوگوں کو میں نے دکھائی تھی یہ گاڑی ہے اور دے ترین انہوں تینوں نے کر دیا نانٹی کھی بھی اور کافی چیزیں ان کو میں نے کھلائی ہیں آن بھی آج موجے لگ رہی ہیں نا اس سے پہلے کیا چیز کھائی تھی مونکھڑی اچھا اور پیسے بھی ملے ہیں آج موجے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ